بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں کسان بھائیوں کو ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اب کسانوں نے گندم کی بیائی کر لی ہے پہلی اپاشی بھی کر لی ہے اور ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ گندم کی فصل کو چوہوں کا مسئلہ ہے چوہے گندم کی فصل کا بہت نقصان کر رہے ہیں تو اس گندم کو بچاؤ کے لیے یہ ہے کہ جب اپنے دوسری اپاشی کرنی ہے تو دو کلو نیلت ہوتا اس کا فلاڈ کر دیں یہ چوہے جو ہوتے ہیں نا اس کی ایک حصہ ہوتی ہے سونگنے کی اس میں نا وہ سمیل آئے گی تو وہ بھاگ جائیں گے یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ جو ہے وہ سپرونل ریجینٹ ایک پوڑی یوریا خاص کے ساتھ ملا کر اس میں ڈال دیں تو اس سے بھی چوہے بھاگ جائیں گے یہ چوہوں کا بہت ہی مسئلہ ہے آپ کھیتوں میں گائے بگائے چکر لگاتا رہ کریں تاکہ پتہ چال جائے کہ چوہے تو نہیں ہیں فصلوں میں آپ کیا کرتے ہیں کسان جو ہے نا وہ گندم کی بیائی کارلی ہے پاشی دے دی ہے وہ چکر نہیں لگاتے تو جب آپ فصلوں کو دیکھیں گے تو چوہے کا اگر یہ حملہ ہو تو میں نے بتایا ہے وہ عمل کریں اور ایک اور بھی بات ہے کہ جب آپ گندم کی فصل دیکھیں سمچھوہ ہے اور ایک بار پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھنی ہے پھر یہ بحرمت باجدید اسمانی رحمت اللہ علیہ کے تفیل چوہوں کو اللہ دیت دے کہ گندم کی فصل کا انقصان نہ کریں پھر دوبارہ لکھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بانس کے ایک چھوٹی سی چھڑی میں وہ لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آپ کے گندم کے چاروں طرف گمہ کر وہ چھڑی جو ہے نا وہ اس میں لگا دیں فصل میں تو انشاءاللہ جیسے بھی اللہ تعالیٰ اپنا چوہوں کو عدیت دے گا وہ چوہے انقصان نہیں کریں گے بارکیف دعائی جو ہے نا میں نے بتایا ہے اس کا بھی استعمال کریں فلاڈو والی دعائی وہ بھی کریں سپرونل ریجنٹ جو پڑی ہے دعائی کی چوہوں والی وہ اگر یوریا خاص کے ساتھ ملا کر استعمال کریں گے اس سے بھی وہ چوہوں کو سمیل لائے گی تو وہ چوہے انقصان نہیں کریں گے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے انہیں اپنا فصل میں کوئی گھر نہیں بنانا جائی ہے اگر یہ گھر بان جائے گا تو چوہے بہت زیادہ خاص طور پر جہاں پر نہ کھاڑے ہیں بٹے ہیں مہنڈے ہیں وہاں پر آپ کو ضرور چکر لگاتے رہیں کہ چوہے تو نہیں ہیں تو یہ اپنا خاص طور پر یہ کسانوں کو بتایا جاتا ہے اس سے چوہے بہت فصل کا نقصان کرتے ہیں اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی میربانی سے چوہے جو ہیں ختم ہو جائیں گے اور دو دفعہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بتایا گیا ہے وہ برمتبا یدید عثمانی رحمت اللہ علیہ کے تفیل چوہوں کو اللہ دیت دے کہ گندم کی فصل مفہوظ رہے ایک دفعہ پھر لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بانس کی چھڑی پر لگا کر گم آ کر آپ نے فصل میں لگانا ہے کانہ نہیں لگانا بانس کی چھڑی چھوٹی سی لینی ہے اس میں لگا کر یہ آپ لگائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی فصل گندم کی فصل بھی مفہوظ رہے گی اور گندم کی فصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت بھی ہوگی اور آپ کا جہاڑ بھی بہت اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو